لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبَّ الْعَعْلَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کن لوگوں کو زکاة دینا افضل ہے تو جن لوگوں کو زکاة دینا افضل ہے ان میں بھائی بہن پھر ان کی اولاد پھر چچاں اور فوفی پھر ان کی اولاد پھر مامو اور خالہ پھر ان کی اولاد پھر زبل ارحام یعنی قریبی رشتے دار پھر پڑوسی پھر اپنے پیشہ والے پھر اپنے شہر یا گاؤں کی لوگ ان سب کو زکاة دینا افضل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اے امت محمد قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا اللہ تعالی اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتے دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے قسم ہے اس کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالی اس کی جانی قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصباب